رحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحُمَّدٍ وَعَلِهِ تُوِّيبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ نَالُ دَيَارِيَمْ مَزْهَلْ عَجَبِ تَجِدُهُ آؤْنًا لَكَ فِي النَّوَاحِبِ کُلْ هَمِّن وَغَمِّن سَيَنْجَلِي بِعَلِيِّن 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 بِعَلِيِّ سَلَا دعا ہے دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے جی ہو ہاں جی ہے میرے پاس اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے عالی مرتبت عزت مواب برادران سردار غلام باہ صاحب جواد بھائی اور سارے وہاں حباب ساکر پیام حسن باقی وہ سارے بچے جو اس کا عروان کا حصہ ہیں مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے حسین بھائی خورم میاں عمران شاہ جی وہ سارے کے سارے عباب نام بنام معاف کیجے گا ان کے نام میں نہ لے سکوں مالک سب کی حاجات پوری فرمائے مالک بیماروں کو شفائے کولی عطا فرمائے تقسیز سے بزرگ وارم جناب علامہ قاضی غلام مرتضی صاحب پرسپل کولیہ اہل بیت بیمار ہیں مالک شفائے کولی عطا فرمائے ملک زمیر صاحب برادران معابد جعفری صاحب مریض ہیں ذکر کے وسیلے سے دعا ہے مالک شفائے کولی عطا فرمائے اولاد کے لئے دعا کر کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں اتنے ماتمی ہیں کائنات کی مالکن ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرم بڑے زور و شور سے ماتمداری ہوئی ہے رات پورے ملک میں کوئٹا، کراچیز، کردو سکھر، حیدراباد، ملتان بہت کمال کمال عزہ داریاں ہوئی ہیں دعا کرو گے آٹھ، نو انداز یہ تین دن مسلسل عزائی جلوس ہیں شیعہ سنی احباب مل کے اپنے محسن کی بارگاہ میں ماتمداری زنجیر زنی کے ذریعے بادشاہ حسین کی نوکری کر رہے ہیں مالک سب کو نظر بس سے محفوظ ساتھ ضمیر بھائی آرزہ کلب میں مبتنا ہیں مولا شفائے کلی عطا فرمائے بطن کی محبت ایمان ہے ضرور بولے کرو میرے اللہ میرے بطن کی خیر فرمائے میرے اللہ پاک آرمی کو اپنی کو شم کامیابی نصیب فرما عدلیہ کو عزتیں عطا فرما یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے جو بندے بولتے ہو تو میں ذکر کی قسم آمین کہنا میرے مالک اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود ملک بلند آبس جی ٹھیک تعمیل ہوگی پڑھتے ہیں درود ملکے دیہ درجیوں میرے بٹا سلامت رہو صدا آباد رہو یقیناً آپ سب اس عمر سے باخبر ہوں گے کہ آج کی یہ مجلس اس بادشاہ کے نام سے منصوب ہے جیسے حسنین جیسے بیٹوں کی ماں بیٹا گئتی اللہ اکبر اللہ اکبر اسف ڈیو جھوڑی وسی کیا بات ہے یا کتن جلدی ماحول بن گیا بھئی گازی دن آکر وسدران بھئی پرمشاہ جیو پہلی نسلہ دی سجاد خیر ہوگی گھیر اس طرح نہیں میرا اچھا چاہ دے جی چاہ دے چاہ دے جی کرشی خیر ہوگی لیکن ہم میرے تاکھی رکھی پھیلانے دیں میرے سانسے کرشی چاہ لی درود پڑے ہیں ملکے والند آواز ہاں جی تسلیح ہے کوئی لیکن جب مطلب ہے بککا لیکچھوٹی کرشی مگا دیں اے میرے بانی کریں ٹھیک ہے سلامت رہو جہ چاہ سکنا تا چاہوا ٹھیک ہے اس بادشاہ کے نام سے منصوب ہے آج کی یہ میلیس جسے حسنین جیسے بیٹوں کی ماں کہتی رہی ہے یہ میرا بیٹا ہے بلکہ اگر لمحے پیچھے چلے جاؤ تو اور زیادہ عمران شاہدی لصف لے سکیں گے آپ اکیلی شہزادی ہے میری یہ ملکہ جو ایک وقت میں تین طاقتوں کی ماں ہے لو میں آج اکھڑی نہیں بھی بولو یہ غازی پڑھتے ہیں داد مگنی دا تو موک ہی داکھڑی آکھڑی نہیں ملی یہ دل کرے بولے دل کرے نہ بولے میں کلوکہ مطمئن تراج کے چلا گیا ہے کوراں دی کسم ہے دل منی تا بنیدرہ ویانی تا میں پڑھتا رہا سا جی میں بچڑا سلامت رہیں آپ ایک وقت میں تین طاقتوں کی ماں ہے یہ شہزادی باپ کی ماں بیٹا او میرا پتر بندہ گنا ہوئے کھویا کہ درمان ہے یار اٹھے میں دینے تین سمجھے دا میں تیری الویدہ پہتو دے ہوئے کی جانا ہے باپ کی ماں حسنین کی ماں غازی کی ماں بسم اللہ بھائی بسم اللہ باپ کی ماں حسنین بلکل توڑی مرضی تھے جیسے بندے اندروں کو اس طاقت مجبور کرے ہو بندہ بولے جیسے دل نہ ہوئے بلکل تسلیل رکھو میں نہیں اکھڑا کہ بولو باپ کی ماں حسنین کی ماں غازی کی ماں باپ کی ماں بنی ہے باپ کی مرضی سے حسنین کی ماں بنی ہے اللہ کی مرضی سے غازی کی ماں بنی ہے اپنی ماں جی بھائیدان سلام ہی سلام ہی ہے ہاتھ اچھے ہی رانے مانگے ہاتھ اچھے ہی رانے شاہلا نسلانی خیر ہوئے نا پتران دے ہاتھ اچھے 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 ہائے دری آپ کی کیا بات اللہ اکبر اچھا چل بھائیا میں میں ایک گل کر کھلوتا ممبر میں تقاضیلی کرنا تک کر رہے ہی نہیں مگر ہم نے چھیڑ دی تیتے وقت ہی کو کھا جملہ میں ہو راکھنیں محسوس نہ کریں تو ہی جملہ میں ہو راکھنیں جاؤ چریوڑ سے نجف تک جہاں تمہاری طبیعت راضی ہو جائے علماء سے جا کے پوچھو کہ شیعہ قوم کے سب سے چھوٹا نوکر علماء سے سنسنہ کے نوکری کرنے والا ممبر پہ اعلان کر رہا ہے محمد دنیا میں آئے آتی اللہ نے سلام کیا بطول دنیا میں آئے آتی نبی نے سلام کیا علی دنیا میں آئے آتی محمد نے سلام کیا حسن دنیا میں آئے آتی بطول نے سلام کیا حسین دنیا میں آئے آتی حسن نے سلام کیا یہ دنیا میں آتے رہے اور سلام آتے رہے اب باشا بھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام کہ پچھلے پچھلے بندے پچھلے بندے تقاضہ تا نہیں میرا حق بنے تقاضی دے نوکر بولو ہائے دری میبادشاہ حسین کیا دے اور کربلا تجھے خون کے دریاب حسین نے بہا دی چھیک میں کیا کہہ رہا تھا کل مک بھی چل جیندہ رہا میرا بچڑا بستہ رہا کل یاد ہی نے میں کیا پہ بڑھنا ابھی میروانی بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی دنیا میں آئی نہیں تھے ابھی دنیا میں میروانی کر بھائی گازی دا باستہی اسے نو روک اسے نو اسے نو قرآن دا باستہی اے ہاتھ بدی کھلا بچھو بندہ کو کراس کر تو جو تقسیم وہ میں دی یہ جملہ ضائع ہوئندہ اللہ اکبر جیو چلی آر آہ ایک ورد طبیعت خراب چکیتی نہیں میری چل آہ ایک اور جملہ آدھا جاؤ بھر دو یہ میں اس کتابوں سے ایک بھی اردو کتاب نہیں لاؤں گا عربی کتابوں سے یہ سارے کا سارا ٹیبل بھر دوں گا جا پڑھا لاما کلباسی کو پڑھا خسائص عباسیہ پڑھا مناقب پڑھا بحار پڑھا غازی کی عرفانیات میں موجود جو علماء نے کتابوں میں فیصلہ کیا ہے اللہ کی اس کائنات کا اکیلہ شہزرادہ عباس ایک وقت میں تین امام جس کا جھولا چھولا تھا جہنے پیچھا بیٹھے ہو تو سنگھا غازی دے نہ کرو گھازی دے نہ کرو تو انتر رہا کر رہا اتھے آؤں بھی بولو ہاں مسلامات میرا کھلا ہے اتھو ہاں چاوے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر جی بادشاہ لو کر جو ہاں میری مجال ہے تو ہاں دے سنن دی کیا بات ہے تو ہاں دے بولن دی کیا بات ہے غازی استادہم نے غازی استادہم نے ایک وقت میں تین امام حسندائیں کھڑے ہوتے تھے حسین بائیں کھڑے ہوتے تھے علی درمیان میں کھڑے ہوتے تھے حسنین ڈوری ہلاتے تھے علی لوری سناتے تھے اچھا چاہ چاہیڑی وڈی دعا دی تھی چلاوت اس تو اٹھتے چل دیں اب باس تیری ذات میں کیسا تلسم ہے لفظ وفا بھی تیرا ہی ایک خاص اسم اب باس تیری ذات میں کیسا تلسم ہے اب باس تیری ذات میں کیسا تلسم ہے باہو حسین دا نام انتے بیرو واسطہ یہ سے غازی دا بیرو اب باس تیری ذات میں کیسا تلسم ہے اب باس تیری ذات میں کیسا تلسم ہے لفظ وفا بھی تیرا ہی ایک خاص اسم ہے کر کے بلند ہاتھ پہ کہنے لگے علی بچہ نے ہی بطول دعاوں کا جسم ہے نہ کر غازی دے جی سید نہ کر غازی دے نہ کر غازی دے بولا ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور شالہ یہاں تو چلانے اور توانے بولن دی کیا بات اب باس تیری ذات میں کیسا تلسم ہے لفظ وفا بھی تیرا ہی ایک خاص اسم ہے کر کے بلند ہاتھ پہ کہنے لگے علی بچہ نے ہی بطول دعاوں کا میں تو پڑھ کے کل گیاں تھے میں کوئی فون آیا کہنا ہی بھائی صاحب سمر صاحب کھا رہی ہیں چکہ فون آیا آرے میچھے کوئی سمر صاحب انہ میں فون کیتا ہے بھئی میرا تعلق رجویت ہوئے میرے نان کے رجویت دن تھے میرے کچھ کزن دن تھے کوٹ امیر کوٹ امیر شاہ دے رہنہ لین تھے وہ فرانس ہوندن تھے بھائی کے راشرہ پر سوندن تھے میربانی کرین بڑا لطف آیا تھے کو دو چارکت غازی تے پنجاب بچ ضرور پڑ آہم 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 ایس بھائیے نو ایک بار یاکی مہم مہنگل رکھی بڑی میرے بانی مولا وسطہ کی کام پہ جاندہ نا جسے لے بندے نو کسی نال مثلاں میں کام میں کسی نال تو انو کام میں چون رنج کر دیں ہم اس وچے نو کام میں عزیز خورم نال بھائی خورم نال میرا بھرائی تے کو بندہ آدھا یار جے خورم نال کام میں دی تو شوکت اندہ سو مکی کھلیے بھی دادری مگنی جے خورم نال کام میں دی تو وہ شوکت اندہ سو دا ہاتھ پوندہ شوکت دا ہاتھ پیندہ ہے خورم شوکت دی گال نہیں ٹالدہ میں پیادا جڑا سایدہ نال کھڑ ہوندہ ہے اندہ ذکر جہان تے ہوندہ ہے رب نال جے کام میں دا سیکھوں عباس دا ہاتھ پوندہ جتنے ہاتھ گا دی ملکیہ دین اچھے ندر آو ہائے دری ہامیو فتباس جیو میرا بچڑا جوانیو مانو مدر اچھوں ہاتھ اچھاوے کھاں ہائے دری بسم اللہ بسم اللہ عباس دا ہاتھ جڑا سایدہ نال کھڑ ہوندہ ہے اندہ ذکر جہان تے ہوندہ ہے رب نال جے کام میں دا سیکھوں عباس دا ہاتھ کیا کہنے چار میں سے ہور پڑی ہے چودان سو سال دے این پاندھویچ تائن دہشتگردی روز کی تھی ہاں بھئی چودان سو سال دے این پاندھویچ تائن دہشتگردی بولنا چاہنا پڑ دا میں کھڑاں گھبرایا تو ہونے میں کھڑا پڑ دا اپنے چھتی کو لیو اپنے سینے دل آنگا بول میرے نا پڑھنے دو ٹائم آئی تھوڑا پلیس پڑھنے دو اچھ میرے بانے پلیس وید بڑا لف تینکس تھوڑا صاحب نے آپ پہ کاغو رکھو ناراض نہ ہونا تائم تھوڑا ہے بات بڑی کرنی ہے دروت پڑھ دو مل کے بلند آواز کاری صاحب کی بلا دا ہمسائی ہے بات دا حق بڑنا دا ہمسائیگی میں بھی تو اتنا کرم تو ہونا چاہیے آئیے 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 بھائیے آئیے چاوڑا ساو سال دے ہی پاندھویچ تائم دائشتگردی روز کی دی چاوڑا سو سال دے توڑے سامڑی میں تو اندہ سیدھا بیٹھا ہم یہ فرانس آلیاں کھا ہے میں پنجابی دے چار بند کتے ضرور پڑی چاوڑا سو سال دے ہی پاندھویچ تائم دائشتگردی روز کی تی آسان تر رب باستا چھوڑیا نہیں ساتھ رشتہ سچا سچا ہے آئے 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 آج ماں بھائی گلا آج گال مکہ ہی کھلا آج پرے بھائی کھلا آج مکہ کھلا آج میں آکسا نہیں بولو غازی جانے تو سنجانو میں پنجانا سا چاوڑا سو سال دے ہی پاندھویچ تائم دائشتگردی روز کی تی چاوڑا سو سال دے ہی پاندھویچ تائم دائشتگردی روز کی تی آسان تر رب باستا چھوڑیا نہیں ساتھ رشتہ سچا سچا ہے آسان تر رب باستا چھوڑیا نہیں میں اس انتظار میں ہوں آسان تر رب باستا چھوڑیا نہیں ساتھ رشتہ سچا سچا ہے شبیر جھکا من دی خاتر ہاتھ پیر مریندہ رہی آج دائی تیرے نال ایک ایسا ہاتھ تھی گے آج جہاں تھا باستا اچھا ہاں میں تمہیں یہاں روڑ رہا ہوں تم وہاں بیٹھے ہوئے چلو جیتے رہو ملکے 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 حلال کے خورم آئے جی وہ پہ جی وہ پہ بھائی جان آئے دری تھکنا لگا لکھوں نہیں غازی پہ پڑھ دیں آئے تھکنا لکھوں کم کام ہی نہیں شبیر جھکا من دی خاتر ہاتھ پیر مریندہ رہی آج دائی تیرے نال ایک ایسا ہاتھ تھی آج جہاں تھا باس اچھا اس بات کے کیا کہنے جڑا مشکل تلیندہ ہے جڑا مشکل تلیندہ ہے جڑا مشکل تلیندہ ہے جڑا مشکل تلیندہ ہے انو نال بہا 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 جڑا ترین نال کھلا بہا جڑا مشکل تلیندہ ہے محمد تُو حسن تونی سبھیں شبیر کو چایا جہاں شبیر چیندہ ہے سب کے سارے 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 محمد تُو حسن تونی سبھیں شبیر کو چایا شیر سنننے سمجھنے بولنے وات تفسرہ کرنے امران پیر اکتا مانا ہوندہ ہے بے بندے پڑھ دیا پڑھن تو باد اوہ میٹنگ ہوندی بیا رجی سپتنی ٹھیک پڑھیا غلط پڑھیا اوہ مان باندی وات میٹنگ کال ہوندی وات فیصلہ ہوندہ ہے وات کو پمپلٹ چھپدہ ہے وات تکسیم ہوندہ ہے وات جا کے فتوہ لگتا ہی ایسا کو دور آگیا جا میں گردیج ماندہ وات ہونا فتوہ میرے تو پہلے لگاندہ بندے وات سپ کر دیں دنو آئے تو کافر ہو گئے ہیں آئے تو مجھ دکھو گئے ہیں پتہ نہیں بندہ کیے سنتے سمجھ دے آپ نہیں فتوہ لیزادیج میں غریبا جڑا مشکل تلیندہ حیوکو عباس آدے ہیں جڑا کسمت جگیندہ حیوکو عباس آدے ہیں محمد حسن تونی سبھے شبیر کو چایا جڑا شبیر چیدہ ہے اوکو عباس آدے ہیں نسیری دیکھتے نسیری میں نہیں شیعہ نہیں ماتمی نہیں موالی نہیں علی علی نہیں نسیری دیکھتے حیدر دہت عباس کو آکھائے جڑا اللہ کھنے دا ہے اوکو بیٹھے ہونا اور پورے پنجاب دا ایچھیا اور دھرتی دا سب تو بڑنا مجمع ہاتھ اچھے گویں حیدری محفت محفت بھائی جان جیوہ خورم تیندہ علی بولے حیدری حیدری اللہ اکبر اچھا جی حاضر حاضر دوبارہ پڑھنا اور تو میں رہو میرے توسی آکھن دے کیا کہنے درے تم آکھن دے کیا تو جی میں راجی بستہ رکھنے خسین اسطح دیوی گل سمجھے گئے کیلئے جڑا مشکل تلیندہ ہے اوکو اب باس آدین جڑا کی سوچ جگیندہ ہے اوکو اب باس آدین نشہری لیکھتے حیدر دہ تھب باس کون آکھائے جے کون اللہ کھنے دا ہے جے کون اللہ کھنے دا ہے جے کون اللہ کھنے دا ہے آنکھ میں بیٹھا بھائی غلام باس گیا بس ہیں آنکھ میں کھلا بھی آج میں داد نمک سا تو ہنے شیری او آیا پی ہے بجیستے اللہ نہ کرے بندہ نہ بولے میں سمجھتے بندہ فوت ہو گیا قرآن بھی کو سمجھتے بندہ میرے سارے انہیں بیٹھا ہوئے انہوں ساہا جا رہے ہوئے تو چپ کر جا ہوئے میں سمجھتے آگا نکل گیا جے کون اللہ کھنے دا ہے اوکو اب باس آدین جڑا ہتھ کھول کے شب پیر دے من کرتے ہون توڑی ودا لانت کرے دا ہے صدقے 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 ماتمینہ کرگا زیدے ہائی داری مرشد یہ وہ پہ صدقے صدقے ماتمینہ کرگا ہائی داری بہت شکریہ بہت شکریہ اس طب سرے کے کیا کہنے آپ چار شابان کے اس جشن میں غالباً تھے شاہ شمز جہاں میں نے یہ مصرے پڑے تھے دل میرا کر رہا ہی ہے مصرے میں پڑھتا جاؤں اور پھر میں حکم بورا کرتا ہوں چار شابان زینجر ہوئے تے میں شمز سرکار پڑے ہے بارت تو چودہ ہزار کرسی ہے یہ اس میں ڈالے چھ جتے میں پڑے ہے بندے دے دمینوں تے بیٹھے ہیں چھتے بیٹھے ہیں اتنی کرسی ہے تے بات او دے ایک نشائے تے بڑے عرصے بعد اوہ محور من لگ دا بے بے دل پہ کرتا ہے بسرے میں پڑھی جاؤں زینجر ہوئے چار شابانے میں کہیں این علم دے پاک چڑھاوے وچ اصم مسکینہ دا آن چڑھ پائے آن آن چڑھ پائے آن تو سمجھتے ہو نا الانگر این علم دے پاک چڑھاوے وچ اصم مسکینہ دا تھگے اچھا این علم دے پاک چڑھاوے وچ اصم مسکینہ دا آن چڑھ پائے اے جبل وفات نور دہے جتھا مت لہ پہ یو تھا من چڑھ پائے ہاں بھئیو سینجر مت تے من واسطے ہی بلیک بوڑ چاہو این علم دے پاک چڑھاوے وچ اصم مسکینہ دا آن چڑھ پائے اے جبل وفات نور دہے جتھا مت لہ پہ یو تھا من چڑھ پائے رکھیں شابان دی ترائے تے چار رلا شابان دی ترائے تے چار رلا شابان دی مدر ایڈی سانیزن کی جب بات نہیں کہ اس کے سبندن سنیے ہی جے گل سنیتا نہ بولے شابان دی ترائے تے چار رلا وقت سوچ سمجھ اندازہ کر این گھر ویچ نور دی حد مک گئی کال سے جلائے پہ آج چانچ جواب جیو جواب جیو جواب جیو جواب جیو اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا اداسیوں کا تینک یو سر اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا حسین پنجے کی ان لکیروں سے تم ولایت کا نور لینا اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا حسین پنجے کی ان لکیروں سے تم ولایت کا نور لینا اور بنا سفر کے میں آج کی رات حج کا نسخہ تمہیں بتاؤں علم جہاں بھی دکھائی دینا تو ساتھ بھیرے ضرور آئے 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 کروڑواری شکریہ کروڑواری سلام ہے یار بزرگان بچلے جیو انبیت وڑے غازی دی قسم رازی بینا سفر کے میں آج کی رات خوڑی کیا بات ہے بھائی بھائی جی میں آسف حسین جھوڑی مسائی میں آج کی رات حج کا نسخہ تمہیں بتاؤں بھائی جان علم جہاں بھی دکھائی دینا ساتھ پھیرے حشر تک کونچا رہے گا با وفا کا یہ علم بے شک حشر تک کونچا رہے گا با وفا کا یہ علم تم نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا حشر تک کونچا رہے گا کھول دے ہاتھ میرے بانی کار حشر تک کونچا رہے گا با وفا کا یہ علم تم نے سوچا ہے کبھی یہ مین ویکھنے میری باڈی لینگویج نال شیئر سننے شیئر سمجھنے مین ویکھنے آتا ہے کان لائے بھی تک سمجھنے آنے تیری اکھ میرے تی ہوئی تاہتے ہیں شیئر سمجھنے آنے کافی آسا کہ میں کوئی نہ ہو بولنا میں چوتھی لائن تک چوپ کروڑنے آنے کافی ہیں انہیں سمجھا گیا انہیں بولنا ہی آپ پہ دا دیا آپ نے انہی میرا حصے کا کامی نہیں کرنا ہے ہشتہ کونچا رہے گا با وفا کا یہ علم تم نے سوچا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا اس کی فطرت میں ہی جھکنے کا تصور جو نہ تھا شیئر کا پنجا کٹا یوں نہ ہوا پورے کنڈال کا شکریہ پورے مجمع کو سلام ہے بھئی شکریہ پورے مجمع کو سلام ہے سلامت رہیں سوری چھڑ خانی کا بھی ٹائم نہیں رہا معاف کیجئے گا نو اور دس محرم کی درمیانی رات ابن ساتھ دس لاکھ کلشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف مسائب نہیں میں پڑھا میں فیل پڑھوں وہ خطبہ جس نے پوری دنیا کی سماعتوں پر آج کیا وہ خطبہ جسے میں نے شکاگو پڑھا قطر پڑھا قویج پڑھا دبائی پڑھا مسکت پڑھا کربلا بادشاہ باس کے دربار میں پڑھا انڈیا پڑھا جی میری مجال ہے انڈیا پڑھا حیدر آباد دکن پڑھا پتہ نہیں کہاں کہاں پڑھا چھاسر ملکوں میں بادشاہ کی نوکری کی ہے یاد ہی نہیں کہاں کہاں پڑھا اس کا ایک ٹکڑا جتنا وقت ہے جتنی گنجائش ہے راضی رہی گئے گا ابن ساتھ چلا خیام حسینی کی طرف بادشاہ حسین کی نگائیں پڑھی وفا کے پروردگار کو آواز دی آج مکے کھلے ہیں کوئی آن بھئی آج آنکھ کھڑا نہیں بھو دو وفا کے پروردگار کو آواز دی عباس کا ریوائے بلا تشمیر غازی کو سینے لگا کے عباس کا موچ مونگے حسین فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا اس متوں کے ولی میرا ہی کام کا آئے شاہ باکش شاہ باکش جیدے اندر غازی بستا ہے جیدہ کھلکتا ہے جیدہ بیٹھا ہے جیدہ سجدہ ہے جیدہ کھپے چکادہ کوئی نہیں جیدے اندر جتنا غازی ہے اور تو نہ بولے جیدہ جتنا عشق ہے اب آسنا لحسین بھائی اور تو نہ بولے مرات تو نمشالہ حتمہ شبتہ کچھ ایرانی شالہ انجی نہ کرنا بولی تاجدار وفا میری ماں کی دعا جواد جی انجی نہیں انجی نہیں جواد صاحب نہ 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 خون پہ لگ دا میرا انجی نہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا اس متوں کے ولی میرا ہی کام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ہی کام کر شاباش 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 یہاں سے اپسین ضرور ہو مگر وہاں سے بولتے رہنا ایک ایک لفظ کا تعاقب کرتے رہنا میری لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ہی کام کر مرتضی کی شبیح مرسا کے بے فیصلت کرنا کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کسے کہہ رہا ہے حسین کہتے ہیں مرتضی کی شبیح اے میری زندگی یہ میں بھا حسین اسطہ دیوی غازی اسطہ دیوی مرتضا کی اچھا بھائی کلاب بھائی دو مرکب اضافی پڑھ رہا ہوں دو مضاف پڑھ رہا ہوں دو مضاف علیہ پڑھ رہا ہوں اور ڈیفینیشن کرنے کا بھی ٹائم نہیں کہ مضاف مضاف علیہ کیا ہوتا ہے ایسے ایک سیکل میں سمجھا رہا ہوں کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ مضاف ہے کتاب مضاف ہے کتاب مضاف ہے اللہ مضاف ہے اللہ کی کتاب ٹھیک ہے اللہ کی کتاب رسول اللہ اللہ کا رسول میری گاڑی یہ بھی مضاف مضاف ہے ہیں سمجھوں گا زندگی میں کسی موڑ پہ اب مضاف مضاف ہے اتنا سا سمجھ کے نا کوشش کرنا حسین فرماتے ہیں مرتضا کی شبیح اے میری زندگی شیر شیر جلی اللہ کے شیر کے سلام ہے دل منے تھا بولی سجاد اتھو اتھو نارا ہائے جلی مرتضا کی شبیح اے میری زندگی تو آڈی کیا بات ہے شیر شیر جلی میرا ایک کام کر قسم انتوڑنی پہ گئی نراض نومی منتا کوئی ایسا ہوئے نہ یار جنسان دا ہوئے جلالی علی اللہ پڑھ دا ہوئے دت میں ستے نہ بول کے مل بے مضا نہ کرے ہیں اب باس کو سینے لگا کے حسین کا مو چون کے اب باس کا مو چون کے حسین فرماتے تائیدار وفا میری ماں کی دعا اس وطوں کے ولی میرا ایک کام کر میری لسکر کسالار ناصر علمدار پیارے اکھی میرا ایک کام کر مرتضا کی شبیہ میری زندگی شیرے شیرے جلی میرا ایک کام کر میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرے گازی دے نوکر جی من گازی دے نوکر جی من بھئی نوکر جی اور گازی دے آو میرا بچلا جی سر جی ہفتہ میں اچھے ہائے دری جی جی میرا بچا اللہ اکبر جی میرے ماتمی حسین اس دور کا آج میرے میرا ایک کام کر گازی کہتے مولا حکم حسین فرماتے میرا دل ہے مورخ کی چشم کلم مورخ کی مورخ کی مورخ کی مورخ کی مورخ کی مورخ کی اے ایسا نہیں کیتا ہے اے تسا کیتا ہے تسا چشم کلم تے دادی دی تیزان بڑھنا پہ گیا آج مرحب نوکھڑکا آساڈی فرمیشتے اے توری ویتو ہے آج خیبر دے ویچا آساڈی فرمیشتے اے اسا اسا نہیں لکھیا تسا لکھائے آساڈی دیو تسا چنگی گلتے مو بھیڑکا بہ گئے آتے مرحب دکھڑکان دکھڑ ہو رہی میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی آج میرے علی میرا ایک کام کر جی مولا حکم حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشم کلم تیری تدویر کو حلم کو دیکھ لے تیری جو رات تو سب پر آیاں ہیں مگر یہ زمان ناتے رہے اے علم فرماتے ہیں ابباس آپ کے کیا کہنے ابباس بہد اور ابباس اس دنیا نے سفین میں دیکھا تھا آج میں جاتا ہوں دنیا عالم ابباس کو دیکھا میرا بچہ نسل جیوے تیری کاشر آج میں جاتا ہوں دنیا عالم ابباس کو دیکھے مولا حکم کیا کروں حسین فرماتے بن کے وارد سلونی کے ممبر کتو کر ذرا کفتگو لشکرے شام سے ساکیب جعفری ایک گالہ حسین کی تھی میں دانچ میں کرنی ممبر تے بادشاہ کی تھی کربل آدھے دشت جیو نانپیر میری مجبوری ہے میں کرنی ممبر تے محول تے میں آپ منی خلاں میں ترجمہ ٹھیک نہیں کر سکیا آپ منی خلاں جو امام حسین بادشاہ فرمایا ہے میرے کو لوگ ترجمہ نہیں ہو سکیا لیکن میری مجبوری آئی میں نے اجتیاد کرنی بھئی میں ممبر تے پڑھنے تے اس محول جو میں درجمہ کھول کے کرنی سکیا جتنا میں کر سکیا اتنی مدد کریا حسین فرما تے بن کے وارے سنونی کے ممبر کا تُو کر درا گفتگون لشکر شام سے یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے یہ ہے ان ترجمہ سمجھ آگیا بھائی حسین ہمنا تے واجب ہی بول رہا ہمنا تے واجب موستحب نہیں یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے کدھے چلے ہیں آسے سہی نا واپس ہمیں تیری اوڈیگ تے کھلا جا بن کے وکالا ہمیں تو چھوٹی بوتل پانی دی لیندہ ہمیں یا انو یہ دی ماں کو چھوڑا ہمیں دو میں کام تونک کی تے روٹی تو کم آمیں بھائی تو کھڑا میں بن کے وارس ہا ہا بختالی نو آگویں بھائی تو کھڑا میں ٹوکر جو کماندہ کھڑا ہرے دری بھائی بن کے وارس سلونی کے ممبر کا تُو کر ذرا گفتگو لسکر شام سے یہ ہے ناشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کے ابحام سے جوہا سلام چنیوٹ سلام فیصل آباد سلام انڈی بھجیا سلام چکوال آلے آم سلام پورے پنجاب آلے آم میرا سلام بھوانے آلے آم میرا سلام ابحام تو بولا نہ لیو میری طرف سلام مصول کرو پرمیدن یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ پورید سر جا یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھائیں ان کے ابحام سے جائیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے آم حسن آم 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 ایو ایو پاسا کم دور پہ جاندہ بس اتھو اندار تھوڑی ہے اتھو اتھو ہاتھ چھو آخری ہائے داری ہائے داری جائیں نہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کام جاتی ہے شبیر کے نام سے میں پردہ کھلا ہر پرشوں دات پہ یا دی کیا بات ہے یہ کو ویواری کو مسکم ساکر دی جوانی ہوئے زندگی ہوئے سمولہ دی جھولی آپ بات کریں کو ویواری آگ مٹھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پڑھے لکھے لوگا یہ اندار داد دے مردہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ طریقہ اندار داد دے مردہ حسین فرماتے عباس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے کیا بات ہے ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے جے تیری مکیچ باللہی تک کابو رکھی دے رکھ دے تاکہ دے تا ہاتھ رکھ با موٹے حسین فرماتے بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے آج نہد البلاغہ کا خالق کہے میری مجاز میری مجاز ہاں بھئی انگیاں انگیاں دار دیا جیگوکا ہے اللہ حافظ آج نہجل ہائے ذری پچھلے رلائے پچھلے رلائے ہائے ذری آج نہجل بلاغہ کا خالی کہے سلام ہے آپ کو وحمیر الالعباس کیا بات ہے پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں اقبے نیازی چلا اوہ بندہی لانگر یہ جڑا ہونی نہ ہو بولیا قرآن دیکھا سمد پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بینیازی چلا لے کے دامن میں ایک بینیازی چلا آج تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی اُلتنے کو ہم ہیں تو پہلے کافیہ پڑھیں اوہ جیویں اوہ جیویں آج تیغے دہن سے حامل یاد آگیا قرآن دا واسطہ انہیں میں ساڑھے ساتھ تو ساڑی اٹھ بڑھ سا وی محرم احسان کریں دعائیں آپ کی آج تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی لالہی کزا کس عدا سے مقدس نمازی چلا مرتضی سے محمد کو کہنا پڑا یاری آپ خود ہیں کہ خیرے 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 جان دیں مرتضی سے محمد کو کہنا پڑا خیرہ انہیں مرتضی سے محمد کو کہنا پڑا یاری آپ خود ہیں کہ غازی چلا میری مجال ہے میری مجال ہے اس رنگ میں اب باس چلے ملک الموت نے کبریہ سے کہا جس کا کام ہی روحیں کبز کرنا ہے ملک الموت نے کبریہ سے کہا بن کے تیرے کہر کی مثال آگیا کبز اروہ میرے تو بسوے نہیں کر علی کے علی کو صدقے 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 اللہ اکبر کبز اروہ ہمیرے تو بسوے نہیں گر علی کے علی کو جلال آ گیا اشحل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا الفشین حیلام اشحل ہے بادشاہ باس کی سواری کا نام مہمون ہے رسول کی سواری کا نام مجلی ہے علی کی سواری کا نام مرتجز ہے حسین کے رہوار کا نام اکاب ہے اکبر کے رہوار کا نام اشحل ہے غازی کے گھوڑے کا نام اشحل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا چار قدم ابباس گئے ہوں گے دائیں بائیں ہٹ محسوس کی پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم ننگی تلوارے ہاتھ میں گھوڑوں پہ ویٹھے ہوئے فرما اکبر قاسم خیلیت کہاں جا رہے ہوں اکبر کے ترچتہ سامنے دس لاکھ ہے آپ اکیلے ہیں اس لیے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اکباس اس لیے آپ کے فرماتے ہیں یہ تو دس لاکھے صبح عزل سے شام عبد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی جائے ہائے 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 صدقے جمعہ صدقے جمعہ صدقے جمعہ یہ کس نے تم سے کہہ دیا بھائی اکباس کہ یہ اشرہ زمین پہ ہو رہا ہے کون کہہ رہا ہے یہ اشرہ رجوئی میں ہو رہا ہے چودہ کی قسم میں یہ عرش کی باتیں ہیں یہ عرش کا ہی ماحول ہے یہ صدرہ پہ اشرہ ہو رہا ہے حسین تمہیں زد دے مادشاہ جی میں ہی پورا ملکل وعدہ پڑھنا تُسے چھوندے وعدے ہو اے ماحول ہی کو ہو رہے اللہ اکبر جاؤ اتمنان سے واپس سے لے جاؤ جاسوس بھیجائے ابن سعید نے جا دیکھ کے آکون آ رہا ہے لمحو بات کامتا جاسوس واپس آیا اس نے کہا بزدلو قضا کی تیاری کرو آنے والا خسینی اکمدار مرید علامہ کلباسی موموڑا ایک رائٹر گزرا ہے شیعہ مذہبیچ نجفزہ انہ دے کتابی خسائص اباسیہ او دے بطالی صفے بطالی صفے فوٹی ٹو پیجز میں عدد مسرج پڑھوان تے فیصلہ ہی نہ آتے چھوڑوان جڑا پڑھ گیا اس واجب سمجھ گئے ہونا ہے اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا خسینی علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ یہ پتہ کوئی واجبی امدہ خاندان کی ہونا میں نے کہہ دا دیونی سلام جانا برگان ہوئے یا ہاں جی ہاں جی آپ کی کیا بات ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے در اس کی تلوار کعوار ہم موت کو اس کے سائے اتھاؤں 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 اور پاہن اتھاؤں بھدنی دیں اتھائیں بہانے میں موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کعوار ہم بار ہے اس کی تلوار کعوار ہم بار ہے بھائی تو باہنے صرف نقشہ سنا صرف حریہ سنا صرف آنے کا انداز سنا سب سروں پہ صحاب قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا جو تھے پوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ ساتھ موچ آج لازم ہی جو تھے پوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ ساتھ سمو چلی آگیا دس لاکھ کے اتنا قریب آگیا علی کا اکیرہ بیٹھا ابن ساتھ کے گھوڑے کے کان سے ابن ساتھ کے گھوڑے کے کانوتی جا ملی ہاں ہاں خب یہ گھڑے شڑے آیا میں گھار تو اللہ رہا تو تھے انبتا ہو میں میں گال کٹھی کی ہے بہت سارے بندے ہیں جو بہت بہت سارے بہادر سے بہت سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے سارے بہت سارے گھار کے زیادہ ہاتے لڑے پیا ہاں نہیں سانتھا دی پہ میری گال راڑا ہی بڑی کمال چیز ہے ب accountable بڑا کمال ہے دس لاکھوں میں سکون دس لاکھوں میں بچینی ہے ابباس کی آنکھوں میں سکون ہے دس لاکھ کے چیرے پہ وحشت ہے ابباس کے چیرے پہ حیبت ہے دس لاکھ گھبرا رہا ہے ابباس مسکرارا جی بادشاہ تھکے تھا نہیں گین کے پانچ میں دور فضیل بڑھنے دس لاکھ کی آنکھوں میں آکھیں ڈال کے لی کا علی بیٹا علی کا شیل بیٹا علی کا کلہ بیٹا علی کا نہتہ بیٹا پور جلال میں آکے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حل الشام امیدیو ویاء قدیبت تلغات واللیام ویاء قدید الاغنام محوظا لزدہام والاکرام وزور شرف المقام عباو تعریفون عباو عبداللہ علیہ السلام من سمہ جلیل وناغا جبرائیل وحرق مادو اسرافیل وستشفہ بمہدئی سرسیل وحرفاق الوسیلے من شجد تیبت راشیل من کانا مشہور عادث رسول اللہ 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 علیہ وآلہ وسلم اکسر میں مشیئ لالعرض فواللہ اللہ اللہ لذی لا الہ الا اللہ و لہتو مہرالا بقیت امکسر من مذاق کم وبات و مجید من مادن ایتم وقبلت رسول اللہ قبلتکم وموزے قبلات ہتامت الحضورتکم یا ایتو هالپکلتو الخبیشتو نابتتو علا دیمن اما تعریفونا اناللذی بازرال حسین بازال حسین اللہ اکبر اللہ اکبر تب یہ دھکیوں پہ دا ترجمہ کل کریے آجی آجی پھر آدھا آجی ہاتھ میں تلے نہ بیکھاں آئے داری ہلکے ہونے جی میں فیہ اس پر جستگی کے کیا کہنے دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو پہلی بات غازی نے کی ہے پورے پنڈالے جڑے بندہ وچوں غازی دانا کرے انہوں میرا حکم ہی جی میں بچڑا جی میں بچڑا ہی داری تیڑا بندہ ہی دنوں غازی دانوں کرے انہوں میرا حکم ہے وہ بولے حکم ہے میرا بندہ بولے باقی نہیں مرضی دس لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا لال فرماتا ہے بچلن بے عدب لانا سب شامی ہو او میں صدقے بائی بلا مازی آر مولنے لے انشوکت دان مولنے لے انشوکت دان سرداریاں کا امران حسین ویرا سرداریاں کا امران اللہ اکبر اللہ اکبر بچلن بے عدب لانا سب شامی ہو یہ حجوم بغاوت یہاں کس لی ہے ماہدہ ماہدہ کیا کرنے آگئے ہو ماہدہ لزدہام یہ کس بات کا رش ہے یہ کس بات کا رش ہے ماہدہ لزدہام بچلن بے عدب لانا سب شامی ہو یہ حجوم ہے بغاوت یہاں کس لی ہے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو میرے انتہائی موترم بزرگنے قبلہ قضی مرتضا سب مالک شفاہتہ فرماؤنے پوچھے ہے بھائی شوقت دی مجبوری آئی انہا نظم میں ترجمہ کرنا ہی ورنہ ترجمہ کیے بندہ ہے یا کتیبت تغات واللہام او بھیڑ بکریوں کا گرو شیر کے دروازے پھر کیوں آئے ہیں اوہ 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 کتیبہ کتیبہ کہتے ہیں لشکر کو یہ کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہتے ہیں یہ کاغزوں کا لشکر ہے نا بچلن بے عدب لانہ سب شمیہو یہ حجوم ہے بغاوت یہاں کس لی ہے تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو موٹھائے شاباش شاباش ڈھیرو دن جیو موٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے ذلکرم زی شرف خاندہ کے لیے ذلکرم زی شرف خاندہ کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کاروان کس لیے کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا تین میری گال اپڑی ہے تین میری گال سمجھئے میں بندہ دا لاکھ نا نا جبرگار جلدے لاکھوں تو نارا نہیں بندہ دا لاکھتے بات سرونے تم بھلا ہو بھی کیا کیوں یہ لشکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا جاہی لو آگئے ہو کہاں کس لیے کہاں کس لیے جاہی لو آگئے ہو کہاں کس لیے کتھ ہو مسکین تو نہیں آکھا کیا کیوں یہ لسکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا کیوں یہ لسکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا جاہلوں سے ووٹ بانائیں دسارا کراس کر کے کیوں یہ لسکر بنا تم بھلا ہو بھی کیا جاہلوں آگئے ہو کہاں کس لیے فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے جس کی چوکھت میں غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ توڑے صدقے توڑے صدقے انہ پتران دے شارہ آبادو من بچلے دیو انہ میرے لکریدہ شاہ باش بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں اس بج میں تو مافی بنکے پیانا میں تری اس دادہ بڑا سوادہ ہے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے بیچ منڈال میں سوا دی نہیں ہمیں نہیں پتا کون ہے فرماتے اچھا ہو سکتا ہے کل آدل کا دروار لگے میدانے میشر ہو اور تم کو ہمیں پتے ہی تھا کہ حسین کون ہے آؤ تمہیں میں بتاؤں حسین کون ہے اور جوئے والا ہو چلیوٹ والا ہو فیصل آباد والا ہو تم نے اللہمہ سکلہ غلو صاحب سے سنا ہے حسین کون ہے تم نے حاجی ناصر آباد سے سنا ہے حسین کون ہے تم نے صحب دار وصیم آباد سے سنا ہے حسین کون ہے تم نے مجد سکمی شوقت رضا سے سنا ہے حسین کون ہے آؤ آج آباد سے سنا ہے حسین کون ہے سوکت رضا سادا انبوئے دن کا ساری بڑھ دیئے میں آپ کر جو سارے ہائے دری کون ہے حسین غازی بتا رہے ہیں تنقیدہ ساکی محول بن گیا کربلا کا میدان امام بڑا دس لاکھ کا مجمع زاکر عباس حنوان حسین زاکر عباس انوان حسین عباس پڑھ رہے حسین کون ہے فرماتے من سمعہ الجلیل وناغہ جبرائیل وحرک مہدو اسرافیل وستشوہ بمالی سرسئیر وحو فرع الوسیل من سجرت تیبت الاسئیل من کان مشروع ولاتو صدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکسرہ من مشروع الارض عباس فرماتے کون حسین نام خود جس کا رکھا ہی ازدان نے جو مہد میں شریعت بچاتا رہا اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پروں پر سلاتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی جس کو جبرین لوری سناتا رہا جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے پڑھناتا ہے آپ پہ پانتا ہے آپ کرنا ہے میں بھی کرنا جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے فخر سے جھومتا مشکراتا رہا بانی ذاکر تو حسین شاہ قرآن تھی قسم ہے بھائی عباس تے میرے نظام تے خورم بانی ذاکر علی گال مکجو گئی ہے جی میں تُو بھرائی میں بھرائے قرآن تھی قسم ہے سالہ جہان تول کے میری تلیتہ رکھے میں شیر دے بدلے قبول نہ کرا شیر جانے مادان معاشر جانے جنت دروازہ جانے غازی جانے تیدی کیمہ جانے کون 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 حسین اب بات فرماتے ہیں وہ ہے شپیر جو اپنے گھر سے لیے من کانا مشیہو علا جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثرا میں مشیہی علالعرض فرماتے ہیں وہ ہے شپیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شپیر جو فرس پہ کم چلا اور جسم محمد میں جو اپنے گھر سے لیے زہوازی غازی چلا جا نہیں تو مارا جائے گا آخری جملہ فضیل کا مارا جائے کا لف سنا جمال کے رخ پہ جلال آگئے گلاب سیرت کا چہرہ گلاب سورت ہو گیا سرخی آگئی ابباس کی آنکھوں میں ام البنین کا دود علی کا لہو بن کے غازی کی رگوں میں اگڑائیاں لینے لگا رہوار کو محمیز کی آگازی نے محمیز کی گھوڑے کو این لگائی رہوار کو محمیز کیا شائن شائن کی آواز نہیں آ رہی ہوتی جب ہوا اتنے دور سے چلی سے محمیز کیتے ہیں رہوار کو محمیز کیا اشحل کو این لگائی دیر ساری دور جا کے گھوڑا اے گھوڑے سوار کے قریب رو گیا ابباس گھوڑا سوار کی دور دیکھے فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا ہم تو انگل اپنی ہیوے میں کے پہ آنا فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا در کے مارے اس کی زبان تالو سے فرماتے جاہل تلوار ہاتھ سے چلتی ہے تیری زبان تیرے باس میں نہیں تیری زبان تیرے کابو میں نہیں تلوار ہاتھ سے چلتی ہے کیا کہ اس کے گھرے بان پہ ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے اسے گھوڑے سے اٹھایا اٹھا کے ہوا میں لہرائیا دس لاکھ کو دکھایا دکھا کے فرماتے تو نے کہا اب باس چلا جانی تو مارا جائے گا دس لاکھ فوجی کھڑے ہوئے بیس لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں بیس لاکھ آنکھ سن رہے ہیں مارا جائے تو دور کی بات ہے دس لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھوڑا کے لے جائے اوہ صدقے ہونی جوڑا نہ کر گا زیدہ نہیں بولے آوہ تو سبول نہیں نہیں کبر دیں اللہ دی کسمی مرید رازی ہے یہ کیا کہ اسے دور سے زمین پہ بھینکا گردن پہ پاؤں کا دور دے کے فرماتا ہے یاییتو حلبکلاتو الخبیشتو نابیتتو والد دیمن آم آتارفونہ انا اللہی واضر الحسین عباد الحسن امیسلی یوسفو بالفشل ویوہددو بالکاتل ویوخففو بالموت فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگوشت کے پھیر سے آئے 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 فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگوشت کے پھیر سے میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے فرماتے مجھے دھمکیاں دیتے ہو شرمی آتی نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سن ہی آتی نہ پدر کی سن پھر علشتے ہو تتہیر کے شیر سے آشف تین پتے پتر میں تھے چھوڑ دینا ایدہ چوتھا میسرہ میں باؤں گھاٹ پڑے مہولین جبڑے ہیں پہای میرا دل کرتیا دہ چوتھا میسرہ میں بڑھی جانا پر مہدے نا گناہوں کی ہد نا پدر کی سن نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند پھر علشتی ہو تطہیر کے شیر سے شہری اسیاں کے اپتر مکینوں سنو تو ملے گندگی کے کسی میں سنتری سال دی داکریچ پہلے باری مقتل میں برتے جائیں یہ مقتل محسنی دن آئیں یہ بھری ہو یہ عربی اردو فارسی مقتل تو میری سنتی سال دی داکری دن چھوڑے اے دی وچ کم از کم ساڑی ترہی سو کتابان دے حوالے مختل حمد آمین تھے تو میں زندگی جو پہلی واری کوئی کتاب مسائب دی ممبر تھے چاہیں کس عزیز میں ناکھا کالبے تو سخت پڑے ہیں سخت ہو رہے گلت ہو رہے اس گلتے گاور کرنا ہے میرا گوتھر اور میں نہ پڑھا ہاں تداس کی کر میں تنکی میں دست ہوں گئی ابباس کتنا ماریا نے ابباس چیندیاں حسین نوکی تھے ہاں لو چاچا کتی سونی ہاں رہے ہو کتی چلو میں جناب شکتنا پڑھ دا میں تسا رہ دسو میں کی پڑھا تے کی میں پڑھا بس میں نوں اے میر بانی کار بیٹھا ہے نبالاں بہا چاہ صرف طریقہ درسو میں نوں میں پڑھا کڑی شایتے کڑی شایت چھوڑا تیاری بھی ناپیا پڑھ دا میں فی گلہ مگدہ فضائل بہم سارا پڑھ گئے باوہ عمران شاہ جی دو گلہیں مقتل دیاں میم بڑھتے کچھ بندے ہوئے ہیں جنا سینہ بسینہ مقتل پڑھی ہے مدرکان پڑھے ہیں مدرکان پڑھے ہیں وہ میری ویتن مقتل آرہے ہیں کچھ ساڑے بھرگے مسکین ان اصلا کتاب چھوڑی ہے اور جو کتاب چھوڑی ہے اور نہ پڑھئے تو اکھیاں پڑھی کھلے ہیں باقا نہیں مجرم ہونے میں شاید زندگی پہلی واری پہ آدھا ہوں میں سنتی سال اچ جتنے دو خغازی دے پڑھیں میں نہیں پڑھے گئے میں کمپا گیا میں مسکت گیا میں ابو زہبی گیا میں کربلا گیا میں شام گیا میں غازی تے کتاب لئی اٹھتری کتاباں میں کٹھیاں کی تھی میں صرف عباس دے امام حسین دے پتران دے کا سمی میں مرید جس دن زندگی جسے ہکواری پڑھ چھوڑیا نہ میں حرامیاں عباس دے لہن تو بات کتنا ہمارے آگاز ہیں شاید اس تو بات منشیہ پڑھیں دن دے قرآن دے کا سمی مران دوی شاید اس تو بات بندے میں ملے سینے پڑھن دے تو سکت ایک اور کیتا ہے کل برامدگی ہے لیڈی کل گزری ہے ساڑی برامدگی ہوئی ہے کی برامدگی ہوئی ہے تابوت بادشاہ لی اکبر دے اس تو ہیک دن پہلے مہدی بادشاہ کاسم دے پورے ملک جنہی پوری دنیا اکبر دا جنادہ برامد ہوندہ اسگر دا جھولا برامد ہوندہ کاسم دی مہدی برامد ہوندی ہے غازی دا علم کیوں برامد ہوندہ ہوندہ برامد ہوندہ اکبر دے اکبر دا جلخون دا فتح نہیں بارے کوئی ملت میں ناؤ کرنی کی خون میری تے سامنی تیرا چیتنا ترو غازی دے لگنے اوتنا رہو چیتنا غازی دے پیار ہے تو ہاتھ کھول دے چیت مہیں پیار دے ہاتھ پر نہیں رہو میں کوئی فرک نہیں بھونتا میں تیرے سنن تو صدقے باوہ عمران شاہ اسگرد جھولا کاسم دی مہدی حسین دی سواری اکبر دا تابوت غازی دا علم کیوں غازی دا جنازہ کیوں نہیں جنازہ برامت ہوں نے غازی دا آج محرم دی اٹھے دو ایار اٹھا رہے ہیں میں میمبر دکھلا دا اس مجلس بعد میں موقع نہ ملے بعد میں جھوڑ بولا ابباس اتنا لبھی چلو دینے نہیں آتا ہم آتا ہوں میں پانچ منٹ اور پڑھکا جا زیادہ زیادہ لمبا پڑھ گئے جسے نہیں آتا ہم آتا ہم سر نیچے کر لے جو اس پندال میں غازی کناو کر ایک بار ہاتھ مار کے گاؤ ہائے ابباس ایک بار ہر شیعہ گئے ہائے ابباس اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن دیکھا سمیں لالا جو تیری خوشامت کرنا تشیعہ نہ ہوا ایڈا سونا ماتم کی تیتا ہم میں سر پڑھوان سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشق بار کہا میں یتیم ہوں کربو بلا میں زین سے ابباس جب گرا زینب نے پہلی بار کہا سید جو ہے سید جو ہے اللہ اکبر ہوسلا میرا بچہ کیا حال ہو گیا پانچ سات ویٹ میں نے پڑھنایا اللہ اکبر میرا خیالیں لوڑ تک ہو نہیں جائے گئی خدا نہ روگو جی جی میرے بچڑے زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں قیامت آگئی اس وقت کربلا کے جنگل میں جب سرکار فضل نے آکے ابباس بادشاہ سے کہا بابا امہ بڑھا رہی ہے ابباس خیمے کے دروازے پہ مہنچے کیا دیکھتے ہیں شہدادی لبابا صلوات اللہ علیہ ام الفضل چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی چھوٹی چھکٹری کپڑوں کی بنائی ہوئی سینے سے لگا کے دروازے پہ کھڑی ہے ابباس فرماتے ام الفضل خیریت بی بی نے ہاتھ باندھ کے کہا سخی جب سے تے گھر میں آئیوں سوال کوئی نہیں کیا زندگی کا پہلا سوال ہے راستہ بنا مجھے نجف چھوڑا زندگی کا پہلا سوال ہے زندگی کا پہلا سوال ہے راستہ بنا ایک بار مجھے نجف چھوڑا تو سوچھے نا بیا اسے میں ممبر چھوڑ دیسا اب بات فرماتے لبابا تو علی کی بیٹیوں سے بھی زیادہ تھک گئی ہے تو اکبر کی ماں سے بھی زیادہ تھک گئی ہے تو ان کی امہ سے بھی زیادہ تھک گئی ہے انہوں نے نہیں کہا تو کہہ رہی مجھے چھوڑا نجف فضل کی بانے ہاتھ باندھ کے گرازی جو میری مجبوری ہے نا آواز کسی کی کربلا میں نہیں ہے ایک سو دس خیمے ہیں ہم غریبوں کے زنگل میں صبح سے لے کے اب تک چار سال کی بطول ہر مستور کے خیمے میں دو بار گئی ہے میرے خیمے میں پینتیس مرتبہ آئی ہے جب آتی ہے چادر اتری ہوتی ہے بال کھلے ہوتے ہیں بالوں میں مٹی ہوتی ہے ہاتھ میں خالی پیالہ ہوتا ہے آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں مجھے کہتی ہے چاچی میرا آسگر مرنے والا ہے اور چاچی میرا بھائی ماتم 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 اور چاچی میرا بھائی نہیں بچتا اور چاچی چاچا سے کہو ایک گھوٹ پانی لہ دے اور چاچی ایسا چاچی ایسان کرو چاچا سے کہو ایک گھوٹ پانی لہ دے اب بات سماتے پھر جب اس طرح کا معصومہ نے کہا تو تم نے کیا کیا سنسو اور پورے پنجاب دا غیرت منشیہ پوری دنیا پہ سن دیئے فضل کی اممہ نے کہا غازی اور کوئی طریقہ تھا نہیں جب آخری بار معصومہ میرے خیمے کی طرف آئینا میں نے جائے نماز بچھا دی غازی میں مر جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتی میں نماز پڑھتی رہی معصومہ کھڑی رہی میں قرآن پڑھتی رہی معصومہ کھڑی رہی میں تصویہ پڑھتی رہی معصومہ کھڑی رہی میں تاکہ بات چھوڑ دے چھوڑ دے آجے غازی سننے اب ہا میں کو مر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس بندے دی نسل تے لانے تے جو تے رضوان واسطے کوڑ مرے دے میں نا کھانا لپڑے آئے غازی پڑھے دے کوئی نہ روئے امام حسین دی کا سمیہ کھانا لپڑے ہم حسین دی مانو دو کھاندے بی بی آدی یہ سارا سال روندے ہو تے میرے غازی لونا رونے اب میں تاپڑے بچھڑے نوے کھڑا ہیاں بے کون روندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہچکیاں بات گئی ہیں میرے بھلا دیا اور جمعان آدمی دکھے حال ہو گیا ختم حسین شاہ میرے واسطت ہوا غازی دا واسطہ ہی نے چار تو پنج میٹ میں ہور پڑھنا ہے حسین دا واسطہ ہی تو وہ جو میرے لکھی فرماتے پھر کیا ہوا چلی گئی معصومہ پھر کیا ہوا چلی گئی معصومہ فون کری نیاز بیگ قرآن تھی قسمی پر سو رات ون من ٹو آلن بلانا پہ گیا نیاز بیگ دا بارہ من دن چاہ کے لائے گئے اس جملے تھے شاہد دیتھے میں یہ سمک جائے ابباس فرماتے پھر کیا ہوا چلی گئی معصومہ نہیں ابباس چلی نہیں گئی جب تھک گئی نہ کبھی ایک باؤ رکتی تھی کبھی دوسرا باؤ رکتی تھی پہلا اٹھاتی تھی کبھی دوسرا رکتی تھی کبھی پہلا اٹھاتی تھی اے دے وڈے پنڈالے جتنے بندے غازی دی مہا دے نہ کرو تو اب غازی دی کا سمیں ایک ہاتھ مو دے آوے فرماتے جب تھک گئی نہ معصومہ آسمان کی دردے کے گئے لگی میرے اللہ میں غریب اور میرے اللہ چاہ چی میری بات نہیں سندی اور میرے اللہ ماتم 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 اور میرے اللہ میں اجڑ گئی اور میرے اللہ میں غریب جوانیاں 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 مگ گئی مرشد ایک جملے واسطے کتاب تاہی کھلو تاں ایک جملے واسطے وہ جملہ پڑھ لما تھے مگ گئی میری مئیلس ختم ہو گئی میری آج دینہ اکری پھر کیا ہوا بادشاہ پھر چلی گئی ابھی یہ بات ہو رہی تھی ایک بار پھر چار سال کی بطول اب پاس کے خیمے کے قریب کوئی ٹڑپ کے غازی آگے بڑھا دونوں ہاتھ باندھ کے گا معصومہ مرنے سے پہلے نہ مار میں نوکر ہوں تیرا باپ سردار ہے وہ اجازت نہیں دیتا میں کیا کروں بچی لے گا چچا اگر میں اجازت لے دوں آپ مجھے پانی لا دو گے ہاں اگر تم اجازت لے دو نا پھر میں پانی نہیں لے آنگا میں دریا تیرے خیمے میں لے دوں اگر معصومہ تو مجھے اجازت لے دے نا پھر میں مشک نہیں بھر کے لے آنگا پھر میں پورا دریا تیرے خیم اللہ اکبر کدا نہ روگے پھر میں پورا دریا جی تیرے خیمے کے دروازے پہ لے آنگا بچی نے کہا چھیک ہے چچا میں آپ کو تیار کرتی ہوں چھوڑا سا جھکے آپ آپ کا قطعہ بڑھائے میں چھوٹی ہوں میں آپ کو مشک پیناتی ہوں وفا کے پروردگار نے جھکنا شروع کیا جھکتے 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 زیدی صاحب کی بلا نے کہا تھا اب باس کے دونوں ہاتھ معصومہ کے پاؤں پہ جا لگے ادھر معصومہ کے پاؤں پہ غازی کے ہاتھ آگے ادھر خیمے کے کونے سے ایک اٹھاران سال کی بڑھی آنے کا غازی تُو نے غربت میں میری اولاد کا اطرام کیا ہے میں حسین کی معوادہ کرتی ہوں میں شرطہ تیرا ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی غازی غازی جنہیں نہیں ہوتا ماں تم نہ کرن انجھیں نماندہ ہے وہ ہاتھ مار دے ہو نا غازی میں اچڑی بطول وعدہ میں زخمی بطول وعدہ کرتی ہوں غازی میں قیامت تک تیرا ہاتھ جھکنے نہیں دوں گی جیسے حاجی منامِ قربانی جی حوصلہ کرے سندھا پڑھ سا کہ جڑا حال ہے تیرا اجا میں پانچ منٹور پڑھنا ہے اجا تک قیامت ہے سمسائب تھی اجا تک میں تدا کھلا کرنا تیاری کھلا کرنا جی جی جتنے واری آکھیں بھی راپڑا شچی ہے چچا اور بھتی جی اکٹھے چلے جیسے حاجی منام میں قربانی لے جاتا ہے نا ویسے معشوم چچا کو لے کے چلی کربلا کے پورے دن میں پہلا لمحہ ہے جب حسین کے دونوں ہاتھ لجف کی طرح موں کر کے فرماتے ہیں بابا میں غریب ہو بابا میری کمر ٹوڑ گئی بابا ابباد سفارش لے کے آگے اس سے بہلے کہ بیٹی کوئی بات کرتی حسین آگے بڑھے چلو جیتے رہیں دے لے غازیدی کا سمیں نام پڑھوں جیتے رہیں دے لے تو وقت میں اڑھا تھا چار سال کی بیٹی کو سینے لگا کے فرماتے ہیں ماسروما چچا کو کیوں تیار کر کے لے رہی ہو بچی نے کہا بابا میرا بھائی نہیں بچتا بابا میرا اسگر مرنے والا ہے بابا آپ خیمے میں ہے نا آپ کو اندر کے حالات در آ کے دیکھیں کبھی مو بند کرتا ہے تو کھول نہیں چکتا کبھی مو کھولتا ہے تو اس سے بند نہیں ہوتا بابا اسگر کی آنکھیں بند ہوتی جاتی ہیں اسگر کی بٹھیاں بند ہوتی جاتی ہیں بابا میرا اسگر مرنے والا ہے چاچا کو یادت دو میرا بھائی نہیں بچتا موسیقی 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 نہیں اور بندہ لگ دائی کو جنہی حسین دا جائیں ہاتھ نہیں مارے یا بندہ کوئی آسان ہوئے دے دے کل ہاتھ ہوئے دے سینے دے نہ ہوئے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ خرماتے ہیں تو اوہ صدقے جائے وہاں اور ڈاڑی ہم جون الفوسی پہ یہاں میرے پترانی خرماتے ہیں تو انہیں ضرور مارنا ہے پھر مارنا اتنا جتنا شام کو میری بہن برداز کر سکے دن کو جتنا تو مارے گا نا رات کو اتنا یہ میری بہن کو ایک نیزہ لے کے دریا پہ گیا شیر دریا خالی ہو گیا آئے مشک بھری شیر میں پلٹا شیر گھوڑے پہ اشل پہ سوار ہو کے چلو اشل دی براندگی انہال انہیں نہیں چلو ایک جو علم ہے اس وفادار جانوردی وفادی پڑی ہوئی نیا اب باس مشک بھرا تھا اس وفادار نے زور سے پاؤں مارا دریا میں سر سے لے کے پاؤں تک اب باس کا بدن بھی گیا چلال میں آکے فرماتا ہے اشل تو انہیں کبھی زمین پہ پاؤں نہیں مارے کتنے زور سے دریا میں پانی کیوں مارے اشل اب باس کے پاؤں پہ سر رکھتا ہے میں تیرا گھوڑا ہوں میں جانتا ہوں یہ حرام زادہ مشک میں خیمیں نہیں جانے دیں گے مشک میں تیر مار دیں گے تو بات آ کر کیا ہے حسین کی بیٹی سے میں کوشش کروں گا پانی لے پانی خیمیں جائے نہ جائے سکینہ تیرا دامن نہ چھوڑ کے پانی خیمیں جائے نہ جائے حسین کی بیٹی تیرا دامن نہ چھوڑ کے حسین کی بیٹی تیرا دامن نہ چھوڑ کے آو علی دیا دیاں آو چار سال دی سخمی سیزادی آو شام جتادیاں نے کھا مانا لیاں سائنی آو ایہو تو آڑے ناکر و جھروں دینے اللہ اکبر جلدی نہیں جلدی نہیں جلدی نہیں مجھے لیکھ تیرا دامن نہ چوڑ کے پانی لے لے اب باس مشک لے کے چلے کتے ابنے صاحب نے اعلان کر دیا اگر یہ مشک خیمے چلی گئی ہم جنگ ہار گئے نو لاک حملہ کر دو دائیں سے حملہ بائیں سے حملہ آگے سے حملہ پیچھے سے حملہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے حرامزادے اب باس پہ اور علی کا شیر لڑا ہے لڑتے 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 اچانک مرہ ابن کنفز نے اگوار کیا رازی کا دائیں آباز زمین فرماتے ہیں اکبر کا صدقہ تھوڑی دیر بعد بائیں آگٹا فرماتے ہیں سگر کا صدقہ مشک غریب انہیں دانتوں میں بسائی ہوئی ہے مشک کو سبھال سبھال کے تیر آتے ہیں کبھی کمر پہ لیتا ہے کبھی سینے پہ لیتا ہے کبھی سر پہ لیتا ہے کبھی گردن پہ لیتا ہے کہ کسی طرح یہ مشک بچ جائے میں پانی خیمے لے کے چلا جاؤں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مردیاں کلمہ نظیم نورویج میں جھوٹ بولا اب باس بچ بچا کے خیمے کی طرف جارا تھا اچانک ایک حرامزاد نے تیر چھوڑا غازی نے سمجھا مشک میں لگے گا اب باس مشک بچانے لگا تیر غازی کی آنکھ میں جارا یا زہرہ یا زہرہ یا سیدہ بی بی معاف کرے یا اس مجھے نو جائیں ہؤں ہائے نہیں کیتی معاف کرے یا اس مجھے نو جائیں ہونہ ہائے نہیں کیتی تیر اب باس کی آنکھ میں جا لگا اب غازی نے تیر نکالنا تھا تیر نکالنے کے لیے اب باس نے سر کو جھٹکا دیا کاشب ہونے معاف کر دیں جھٹکا دینے کی دیر تھی اب باس کا امامہ زمین رہ جا گیا امامہ زمین میں گرنے کی دیل تھی بھائی غلام عباس میری ماہی شیعہ یار اس تنتے میں کی میں پڑھا ادھر عباس نے سر جھکایا تیر دانتوں سے نکالنے کے لیے گھٹھنوں میں فسا کے ادھر حکیم ابن طفیل نے تین من کا گرد عباس کے سر پہ مارا عباس کے سر پہ گرد لگنا تھا عباس کا سر دو حصوں میں تقسیم گیا دور تر میں گھوڑے سے گرا علی کا لار بس عباس کے گرنے کی دیر تھی کتے ابن ساد نے علا کر دیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کا بیٹا جر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہیں عمران شاہ میں نے غازی دی قسم ہے میں کربلا کھلو کے جملہ پڑے آئے پوری کربلا ہے جو ماتم داری ہے یہ لوگاں ہی تانال ماتم کی تا ہے شاء اللہ بندے نے سمجھا وجہے ادھر سننے کی دیر تھی کہ عباس کے بادوں نہیں ہے تیر والے نے تیر مارا نیزے والے نے نیزہ مارا خنجر والے نے خنجر مارا پتھر والے نے پتھر مارا اے کتاب چاہیے کھلو تاں اے عبارت چاہیے کھلو تاں علامہ آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی تس کا شہدہ میں لکھتے ہیں دس لاکھ نے اتنا مارا ہے عباس کو سات مرتبہ کوشش کی حسین نے بھائی کا لاشا اٹھاؤں مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا آخر جملہ پترا حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا بس کر دوں پڑھوں سنے گا رازی کی قسم میں پڑھوں ہے عمد ہاں بھئی کاشف پڑھوں بھئی بھئی غلام بھاس اجازت دے سیدی ہیں میں نوکہ نامانیے میرے سے حسین چاہا میری مدد کرو سارے سیدہ دے ہاتھ چاہو ہاتھ چاہو سارے سیدہ دے تو انہوں غازی دی کے سمیہ کام پڑھنا حیمد کتہو ہو بے اسیا فہم اربن اربن اتنا مارا ہے ان حرامیوں نے عباس کو جب حسین عباس کی لاش میں آیا جیسے کسائی کیمہ بناتا ہے نا اور کیمہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے ویسے جازی کا لاشا ہوا میں اڑ رہا تھا ویسے عباس کا لاشا ہوا میں اڑ رہا تھا آواز آئی حسین کی عباس میری کمر ٹوٹ گئی جازی میں بھولا ہو گیا اممہ بطول میری کمر ٹوٹ گئی آگیا وفادار کالم آگیا وفادار آئے ہوئے آئے ہوئے رکی دا سبارز مئی بیٹھائیں عباسہ کے سردار ماتمہ حسین رکی دا سبارز مئی بیٹھائیں عباسہ کے سردار میرا میرا کے دا سبارز مئی بیٹھائیں عباسہ کے سردار میرا کے دا اپنا سبارز مئی بیٹھائیں عباسہ کے سردار میرا کے دا اپنا سبارز مئی بیٹھائیں عباسہ کے سردار میرا کے دا اپنا سبارز مئی بیٹھائیں